اللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واسخابہی اجمعین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وفی الاخرہ حسنة وفینا عذاب النار قال اللہ تعالی فی مکام آخر قل لا اسألکم علیه اجراً إلا المغدت فی القربار آمنت باللہ صدق اللہ العلیج العظیم والصدق رسول النبی جل کریم الامین قال اللہ تعالی فی شان حبیبه ومحبوبه ومقصوده ومطلوبه وموجوده مخبران وامران اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس عقیدت دنال اور اس محبت دنال اس نظری دنال ترود و سلام دو طفح پیش فرماؤ جو سادہ نبی مدینہ وچھ سندہ بھی ہے جواب بھی عطا فرمائدہ ہے سبحان اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وَعْلَى عَلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا جَدَّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَيَا اِمَامَ الْقِبْلَتَيْنِ وَيَا نَبِيَ الْحَرَمَيْنِ وَيَا وَسِيلَتَنَا فِدَّارَيْنِ اَدْرِكْنِي 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 يَا رَسُولَ اللَّهِ اُنزُرْحَالَنَا حمد و سناد عباد اللہ تعالی جلشانه وعز برحانه لا تعدد احسانه وعزم کماله دیبارکہ دے اندر دعا ہے جس مقصد کی تیرسان کھٹھے تھے ہیں اللہ تعالی اس با برکت میں فلکوں کامیابی و کامرانی عطا فرماؤے ہیں اللہ تعالی اس جشن ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معفل بسلسلہ جناب شریف عبد الرمان گجر صاحب تھی برسی تے موقع تے اللہ تعالی اُنہ دے درجات بلد فرماؤے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی محنت نال دوستان محفل سجائیے جناب میرے محترم اور بزرگ میرے سردہ تاج جنت احسان مل کے ایک اللہ دا گھر بنایا ہے میں کوئی بہت خوشی تھی دیئے جس وقت تھی تھا محمد وارس گجر صاحب چاچا نظر صاحب دیگر نوجوان دوست اج کل بہت ہی جڑی محنت نال اس کوئش شرکاوش وچھ لے کے ہوئے ہیں اللہ تعالی ہی غیبتو مدد عطا فرمان دائے ہیں میں پچھلے مہینے الحمدللہ الحمدللہ سمال الحمدللہ آپ سبدیاں دواماں دے نال انہاں گناہ گا رکھیں نال اللہ تے اللہ تے رسول تے گھر کو دیکھ کے آیا اللہ تو آپ کو سارے انکو سونے سرکار دی بارگاہ دی حاضری نصیب فرماوے آمینہ کچھ آپ نے کی تہمینہ کچھ کتاب مجھ بہن پڑھ دیا سے بہن دے دیا سے بھی ایک ایس ہے ایک ایسی جگہ ہوسی ایمان نال میں سٹیج رسول تے بہن کیا دا اگر در رسول نہیں لٹھا تو دنیا دویج کوئی چیز نہیں لٹھا سبحان اللہ سبحان اللہ اکھاں کہیں کھاتے دیا نہیں ایک ہی بیکار نہیں اگر یاردہ تر نہیں لٹھا تو کوئی چیز نہیں لٹھی بہرحال نہائیت مختصر حاضری ہے میری طبیعت کی کچھ نصازت حالے سامنے ہے جب تک پیر صاحب تشبیل جی میں ہی سٹیج دے انہ کو گھن کے آسین تو میں ایک انہ دے حوالے کر دے سا چند گالیں تو ہاری نال کرنیان ساکو شعور کس نے لٹھا ہے اور اسا اس قابل نہا سے تاریخ پڑھ کے دیکھو جو اسا کس نالیک اور کس گندے عقیدے دے چل دے پہا سے مگر اس سب کچھ سا کو کہیں عطا کیتے ہیں چودہ سو سال پہلے دے ہسٹری چاہ کے دیکھو بیالی کروڑ بوتتو تھوڑے ہندوستان دے میں چھائی ہے خدا دی شناس کا نہیں کھا من اللہ صدا علگ خدا ہے بارش دے من اللہ علگ خدا ہے اولاد دے من اللہ علگ خدا ہے مہرانہ پاکی تے پلیدی تک سا کوئی شعور نہا اگر کہیں شعور دیتے تو او کہیں دیتے ہیں تو آرے کو لو سوال کرے نا اگر اسا اللہ کو مننے تک کیوں مننے دیتھا ہوئے اسا اسا اللہ نے دیتھا اسا رسولہ جاں کتابہ دے ایمان گھن کی آئے ہیں تک کیوں گھن کی آئے ہیں اگر فرشتیاں دے ایمان گھن کی آئے ہیں تک کیوں ایمان گھن کی آئے ہیں اگر اسا اچھی بری تقدیر دے ایمان گھن کی آئے ہیں تک کیوں گھن کی آئے ہیں اگر ساکو کہیں اچھائی دا رستہ دکھائے اگر والدین دی پہچان دا سائیے اگر بھائی دی قدر دا سائیے اگر رشتیاں دی چھناس دا سائیے وہ کیڑی ہستی ہے وہ ہکہ ہستی تہے مدینے والی سرکار ساکو کہیں چیز دا علم نہیں ساکو کہیں چیز دا شعور نہیں اگر نسائے ساکو تو صرف مدینے والے نے نسائے اگر کہیں کو کوئی چیز عطا کریں دے تو او محسن ہوں او محسن ہوں دے اندے احسان ہوں دے اور بندہ سے آنے آدن اوہ چنگے جڑا محسن دا احسان نہ پھولے احسان فراموش بندہ چنگانی کی نیا ویندہ دیکھ انو ساکو چھوٹے جہاں بچہ ہوگے نا چھوٹے جہاں بچہ اے پاکیز کی طہارت تو ہمسایہ ملک ہے انڈیا انڈیا تو ہمسایہ ملک ہے اس تیویچ بڑے ایک کو کم کر بیس کھول لے ہمسایہ ملک ہے ساڑا انڈیا کہنا آپ تسا آج یوٹیوب دہ دورے سوشل میڈیا دہ دورے فیس بوک دہ دورے سرچ کر کے دیکھو کتنے باشعور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے سکالر لوگ حتیٰ کے منسٹرز تک جب گاں پشاب کریں دیے برتنا دے ویچ کھاڑ کے اوکو پیلے اوکریں دن برتنا دے ویچ آنیں دن وال اوہو پشاب پیندے کھڑے ہون دن اللہ تعالی نے اتنی اکل تے شعور نیدی تی تیڑا میڈا چھوٹا جیاں بچہ ہوئے اگر گاں دے پشاب دے نالوں گزرن پوئے کپڑے کنج کنج کے گزر دے اللہ نے بچے کو کن شعور سکھائے جو اے پلید اے پاک کہ کہیں ایسان آلی دا ایسان ہے نا سن کہیں ایسان آلی دا ایسان ہے سب کچھ جس وقت اون ڈٹ ہے اون ایک چیز سارے کو لمنگی دی ہے اتنے احسان کرن دے باوجود گال میری بڑی قیمتی ہے توجہ کرے سو اتنے احسان کرن دے باوجود علم دی روشنی دے ون والا اوبھو کائنات کو روشنی دے ون والا اوبھو ہر چیز دے زرے زرے دا موسن اوبھوئے ہر کائنات دا موسن اوبھوئے آج توہارے کو لوں تے میرے کو لوں ایک چیز منگی سی فرمائے سی اے مسلمانوں اللہ میں کو قاسم بڑا کے بھیجائے انما آنا قاسم واللہ ہو یوتی کائنات جا کنجا میں محمد ہاتھ تے وچھن جا کو چہمہ تقسیم کر کے دے دا ونیا آج میں بھی توہارے کو لوں ایک چیز منگ دا دے سو اللہ فرمائے محبوب مانگی نہ کلوں فرمائے میں آپ نے قریبت داریاں دی آپ نے آل دی محبت منگ دا پیا چھوٹی جی مثال ایڈ کرے ساں اگر کوئی ساڑے علاقے دے ویج سہب اختیار بندہ ہوئے نا سہب اختیار بندہ کوئی ایم اینے ہے ایم پی اے ہے اساں بھج بھج کے اندھے نال ودیرہ نے ہے جو بندہ اختیارہ لے بندہ اتھاٹیہ لے یار کہیں والے ہوئے کوئی کام پیہ سکتے اندھے نال بنا کے رکھنی چاہیے دیئے اگر اوہو ودیرہ بندہ تو ہاں کو فون کرے جو یار ایک کام میرے ہی کر دے تو اساں بڑی بہ خوشی نالو کام کرے سو جو ودیرہ بندہ یار میں کوئی یاد کیتے سی اگر عام دنیا دار بندہ ودیرہ ساں کو فون کر کے کوئی ڈیمانڈ کریں دے کوئی چیز منگ دے کوئی مطالبہ کریں دے اسامنڈ کی تیار ہیں آجتہ مدینے والا منگدہ پہ ترے کلو آجتہ مدینے والا منگدہ پہ اور صلح عقید اللہ نے پوری کائنات دا مالے کو مخجار بنا کے بھیجے پوری کائنات دا مالے کو مخجار بنا کے بھیجے منگے تے سونے کیا منگے فرمائے سی میری اہلِ بیت نال محبت کرائے اور سرکار علیہ السلام نے صرف فرمایا نہیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا بھی ہے فرمائے سی آل نال این محبت کرنی ہے میری اہلِ بیت نال این محبت کرنی ہے کارکے لکھایا بھی ہے سونے فرمایا بھی ہے اور حدیث ہمیں چھ لکھایا بھی ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ آنی پیئے میری گال دی میں چیندمنٹ میں کوئی سننے دے رہا ہوں ذرا کچھ ہے سبحان اللہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے عدی دنیا دے حکمران رہے ہیں چھوی لکھ مربع میل دے حکمران رہے ہیں انہا دی ہیک دی بار میٹنگ ہے کوئی خصوصی میٹنگ ہون دی ہے نا جس وقت میٹنگ حال دے اندر کہیں بھی شعبے دی میٹنگ ہوئے چاہے یونین کانسل دے صدر دی ہوئے یا ڈسٹرک لیول دی میٹنگ ہوئے میٹنگ دے وچھ عام بندہ نہیں بان سکتا پہر پہرے دار بیٹھے اندھن انہوں کو سمجھایا بیندے بھئی کوئی بندہ بھی باہر ہوں آوے تا انہوں کو آکھ دے بھئی میٹنگ کریں دے پہن انتظارگاہ بڑی ہون دی ہے اندھے وچھ باہے ون دی ہو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھئی ملک دا وفد ہے آپ میٹنگ دے وچھ گئیں اور پہرے لے پہرے دار کو آکھیں آج کوئی بھی آوے اندر نہیں آوان دے ساری کوئی خصوصی میٹنگ تھی دی پہن ساری خصوصی میٹنگ تھی دی پہن کوئی بھی آوے لفظ دے گوھر کرے سو کوئی بھی آوے اندر نہیں آوان دے میٹنگ جاری ہے شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسین علیہ السلام دے بارے آن دے اس تو پہلے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عمر فروق دے بیٹے حاکے میں وقت دا پتر آئے پیرے دارا آنکھیں سنگ عادل حکمران دا حکمیں جو آج اندر نوے بن سکتے نا مسئلہ نہیں ہوں دا بندے دا خود والد حکمران ہوئے اور اندر نا بن سکے مگر قانون دے پابند ہن قانون دے سخت ہن فرمانے اگرچہ کوئی آوے اندر نہیں آونا عبداللہ بن عمر آئین واپس چلے گئے پہرے دارا اندر نوے بن جنڈیتا امام حسین آئین چوکی دارا نے آکھیں آج انہا اجازت نہیں دیتی انہا آکھیں سے اندر نوے بن سکتے عمر سینڈی میٹیں گے حضرت امام حسین آئین کے کوئی گال نہیں وہ واپس گھر چلے گئے مسلمانوں توجہ نال کلیجے دے ہاتھ رکھے گال سنا ہے جس وقت میٹنگ ختم ہوئی ہے میٹنگ حال دے بہر آئین حضرت عمر فروق پوچھ دے ہن کون کون بندے آئے ہن میرا پوچھن انہا کہ فلان شخص آئے فلان شخص آئے فلان شخص آئے ہیک پہرے دار دے موہ چونکلے تو ہادہ بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر بھی آئے حضرت عمر فروق کوئی توجہ نہیں دیتی چلن لگن ہیک بولے مولا حسین آئین حضرت عمر بھی آئین مولا حسین آئین حضرت عمر فروق دی تاریخ چاہ کے دیکھو اکھی دے دور سرخ تھی موہ جلال نال رتا تھی گئے فرمائنے انہاں کو بھی پچھا ہٹا دیتا انہاں ہتھ جوڑ کے عرض کیتی ہے سوڑا تسا تاکھا آئی کوئی بھی آئے اندر آمر دی اجازت نہیں کوئی بھی آئے اندر آمر دی اجازت نہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی انہوں نے جلال دوچ آ کے فرمائے میں آئے 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 کیا آئی کوئی آئے اجازت نہیں کوئی آئے اجازت نہیں دوسرا سوچو تو ہا ایک کوئی تن ہی خون رسول ہے سبحان اللہ انہاں کو بھی کوئی دوچ سمجھے جنت شہزادے ہیں جنت سردار ہیں انہا کو بھی تو سا پچھا ہٹا چھو جائے میں قیامتالیڈی بھار سرکار کو مو کیا دے تیسا اے مو کی میں سامنے گھن کے میں سام اگلی گال سنو سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اُتھو ٹورین چوکی دھاراں کو چھوڑ دیتے نے ترے رسول تے پہنچن شہزاد گاندی چوکھٹ تے پہنچن ون کے عدب نال کھڑے تھی گین مولا حسین بہرین فرمینے چاچو جان کیا خدمت ہے سادے درتے آئے ہوئے کیا حکم ہے آپ چھم چھم بسند پائے گین نیر بہن پائے گین فرمینے شہزادے تُسا آج میرے درتے آئے ہوئے خالی والا آئے ہوئے میں مافی منگڑا آئے ہو میں کو معاف کر دے ہو اُنہا کہ چاچو جانا سا نراز نہیں تُسا خصوصی میٹنگ دے ہوئے چھاوئے بہر دا وفد آیا ہوئے آئے اندی ویچ کڑی گالے نراز گی دے جو تُسا مافی منگڑا آئے ہوئے حضرت عمر فروق فرمین نہیں ساب کچھ میں کو ملیا تو ہا دے قدمت صدقے نال ہے آج تُسا میرے درتے آئے ہوئے یہ خالی والا ہے ہوئے گالی تھائیں مکی نہیں مافی تلافی دے ختم نہیں تھائی حضرت عمر فروق نے پگڑی لہا کے مولا حسین دے قدمت رہا کے فرمینے حضور ہونتا ماف کر دے ہو مافی حسین کو عمر دسین دے پین اپنی ہسٹری فرمینے سڑو میں تا او عمر ہاں جے کو بابا خطاب دا ویر پہ خرچی دے نہا دیندہ آدھا تُو نلائک ہے تُو کہیں کم دنے میں تا او عمر ہاں اگر مینا باپ میں کو چار اوٹھ سرامن کی تے دے ہوئے مدان مدان منا دے ویچ میں کو قابو نن تھی دے بھاج میں دے ہن میں تھپڑ کھان دا ہم آج عدی حکمرانی کریں دا پیا پوری دنیا دے چوی لکھ مربع میل دا حاکم بڑیا بیٹھا ہی تا تہا دا صدقہ ہی تا تہا دا صدقہ اگر سب کچھ مل لے تا تہا دا صدقے مل لے والوی میں تہا دوسہ میرے دارتیا وہ خالی والون جو اتنا پیار اتنا پیار صحابہ کرام دا اہلِ بیت نال اتنا پیار سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ آنہوں نے ثابت کر کے دکھائے جو جو کچھ مل دائے اور سادہ عقیدہ بھی جو کچھ مل دائے نبی دی آل دا صدقہ مل دائے جہندہ جہدہ عقیدہ ذرا بولا سبحان اللہ میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت جڑی پڑھی ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنت تھا کوئی کہ نوہ پھول دیونا چاہنا اکثر لوگوں کے دعا آن دیئے اور آمنی چاہی دیئے جنہ کو نئی آن دیو یاد کرن ربنا آتنا فی الدنیا حسنت بندہ دعا مانگ دا اے اللہ میں کوئی عطا کر دنیا دیوچ حسنا آخرہ دیوچ بھی حسنا عطا فرما کوئی جو مفسرین نے انہیں کوئی حسنت مراد گی دے کہ نیک آمال ہیں مگر جڑے عاشق مفسر دی گال میں سنہیں دا پیاں انہیں کہ ہسنا تو مراد نیک آمال نہیں آل رسول ہو سکتی ہے دلیل دیتی نہیں توجہ کرے سو سیاھنے لوگ بیٹھے انہا دلیل دیتی ہے انہاں کہ آمال دے تعلق ہندے دنیا دے نال اللہ دا قرآن آدھا پے رب خود حکم فرمائے منگو دنیا دے بیچ بھی حسنا منگو آخرہ دے بیچ بھی حسنا منگو انہاں کہ آمال دا تعلق ہندے دنیا دے بیچ آخرہ دے بیچ آمال منقتے تھی آخرہ دHeat آمال نہیں منگے ویندے اللہ نے فرمائے دنیا دوے چوی اہلِ بیت دی محبت منگو آخرت دوے چوی اہلِ بیت دی محبت منگو آخرت دوے چوی اہلِ بیت دی محبت منگو نبی علیہ السلام ایک دیوارے میں مجمع دوے چوی بیٹھن تھے آپ نے فرمایا میں کوئی تہاڑی دنیا دیا ترائے چیزاں بڑیاں پس آن دے ہیں توجہ ہیتھنا آپ جی سوڑھے نبی علیہ السلام فرمائے تہاڑی دنیا دیا میں کوئی ترائے چیزاں بڑیاں پس آن دے ہیں پہلے نمبر دے فرمائے نے میں کوئی خوشبو پس آن دے ہیں خوشبو پس آن دے ہیں میں اتھائیں جناب کو نکتہ دیونا چاہنا سوڑھے نبی علیہ السلام نے جس فرمائے کہ تہاڑی دنیا دیا میں کوئی ترائے چیزاں پس آن دے ہیں توجہ ہے آپ دی تو ہاں دی دنیا دیا ترائے چیزاں پسند ہیں اور کوئی بندہ مہر دے شہر داوے نا وہ این گال کریسی جو مظفر گھڑ دی میں کوئی فلان چیز بڑی پسند ہے گفتگو دے غور کر رہے اور جس وقت تاکسینہ میں کوئی مظفر گھڑ دی فلان چیز بڑی اچھی لگ دی ہے فلان چیز بڑی پسند ہے جو مشہور ہے ندھلی بوتل وہ آکے آکے جو مظفر گھڑ دی میں کوئی دھلی بوتل بڑی پسند ہے این گال تو یہ ثابت تھی دے وہ بندہ مظفر گھڑ دا نہیں ہو سکتا جس وقت آدھا پہ نا تو ہاں دے مظفر گھڑ دی اے دھلی بوتل میں کوئی بڑی پسند ہے دائی تو ثابت تھی دے وہ بندہ مظفر گھڑ دا نہیں ملتان دا ہو سکتے چوکمونڈے سارے دا ہو سکتے بہر دا ہو سکتے سونے نبی فرمائے تو ہاں دی دنیا جہاں میں کوئی ترائی چیزاں پسند ہیں پتہ چلے نبی این دنیا دا نہیں شاید تو سا میرا نکتہ سمجھ گیا ہے سونے نبی خود فرمائے میں کوئی ترائی چیزاں پسند ہیں اس گال تو ثابت تھی دے جو نبی این دنیا دا نہیں کہ بیا علاقے دے کہیں بیا علاقے تو آئین سرکار برحال گفتگو طویل تھی ویسی نبی علیہ السلام کو خوشبو پڑی پسند آئی خوشبو لامنا سنت ہے لیکن میں جناب کو نکتہ ریمنا چاہنا توجہ نال سنسو پڑے لکھے ڈاکٹر حضرات بیٹھیں میرے نوجوان دوست بیٹھیں بزرگ حضرات بیٹھیں سمجھدار بیٹھیں نبی علیہ السلام کو خوشبو پسند آئی یا رسول اللہ تو ہاں کو خوشبو پسند ہے تو ہاں دا تا ہے کہ پسینے تا کترہ اگر ہو بینے تو ہاں کو خوشبو پسند ہے تو ہاں کو یا رسول اللہ خوشبو پسند ہے تو ہاں دیتا آپنے پسینے دا عالم اے ہے کہ صحابہ کرام ترس دے ہن شیشیاں دے وچ جمع کریں دے ہن جو آپنے بیٹھیں دے جیس وقت رخشتی کرے سو خوشبو عطا کرے سو سرکار دے پسینے دے کوئی خوشبو کہنی کینات دے وچ سرکار خود فرمیندن میں کو خوشبو پسند ہے یا رسول اللہ اوہ کیڑی خوشبو ہے جڑی توہا کو پسند ہے میں دسامہ سرکار کو کیڑی خوشبو پسند ہے کیوں جو سرکار علیہ السلام دے حدیث پڑھ کے دیکھو صیرت پڑھ کے دیکھو ہسٹری چاہ کے دیکھو صحابہ کرام فرمیندن اگر اسا سرکار علیہ السلام کو گولنا ہو بیا تلاش کرنا ہو بیا مدینہ دیا گلیاں دے وچ نکل وندیا سے جڑی گلی مؤتر ہویا خوشبو دے نال سمجھ وندیا سے سونا ایڈا ہوں ٹپیا ہو سی سونا ایڈا ہوں ٹپیا ہو سی اللہ توہا کو گینو ہے جا مدینہ دیا گلیاں دے وچ سرکار علیہ السلام کو جڑی خوشبو پسند ہے اوہ دسامنا چاہنا ورنہ ایک خوشبو ہوں دے سرکار دے پسینے دا مقابلہ نہیں کر سکتیا جس وقت دختر رسول آقا علیہ السلام دی شہزادی خطون جنت آمین ہا نبی علیہ السلام کھڑے تھی کھڑ دے سرکار کھڑے تھی کھڑ دے اور آپ دی پاک شہزادی آپ دے سر مبارک دے بوسا دے نبی علیہ السلام بوسا دے کے فرمین دے بیٹی تیرے وچی میں کو جنت دی خوشبو آن دی تیرے وچی میں کو جنت دی خوشبو آن دی نبی علیہ السلام اپنے شہزادگان دے بارے فرمائے اے دو اے شہزادے حسن اور حسین جنت پھلان دے وچوں پھل ہن پہنے پھلان دے وچوں پھل ہن پہنے اور پتہ چلے نبی علیہ السلام کو کیڑی خوشبو پسند آئی کیڑی خوشبو پسند آئی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت وہ پچھلی گال مولا حسین دے در تے کھڑے ہیں نا آپ تو روایت ابن عمر تو فرمیندن اے مولا حسین تو ہاڑا ماکام کوئی معمولی تا نہیں نا اگر سادے جھیں بندے حضرت عمر فروق حضرت عبداللہ بن عمر اور جتنے اشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں سرکار خطاب فرمائیں ہاں سرکار بیان کریں دے پہ آویں ہاں مسجد نبی شریف دیوچ بیٹھے آویں ہاں اسا پچھو آویں ہاں تا اسا جتنے میں ویلیو ہاں کوئی فرق نہیں پوندا مگر کچھ ایسیاں ہستیاں ہن جس وقت سرکار دیکھیں ہاں دور توم اپنا خطبہ چھوڑ دیں دے ہن اپنا بیان چھوڑ دیں دے ہن صحابہ کو اشارہ کریں دے ہن اڈیا لے اڈے تھی ونیو اڈیا لے اڈے تھی ونیو جو میرے شہزادیں آندے پہ ہیں من احبہو ما فقد احبہنی فقد احبہنی احب اللہ جے انہا دو شہزادیں نال پیار کیتے سرکار فرمائیں او میں محمد نال پیار کیتے جے میں محمد نال پیار کیتے او اللہ نال پیار کیتے جے اللہ نال پیار کیتے ادخلہ الجنہ اللہ جنہ دے بج داخل کر دے سیلی اور انہا اپوزٹ تصویر دلو جہا روخوی سرکار میں فرمائے نبی علیہ السلام نے فرمائے لوگو سوڑ گھنو من اب غبہ ہما جے انہا دو نال بوگز رکھا فقد اب غدہ نہیں او میں محمد نال بوگز رکھے جے میں محمد نال بوگز رکھے او اللہ نال بوگز رکھے اور جڑا اللہ نال بوگز رکھ دے اللہ تعالیٰ ادخلہ ہن نار جہنم دے وے چپا دے سیلی آج تاریخی جملیات آپیں اپنے دلہ دے نقش کر گھلو اگر بندہ امام ہووے کہیں مسجدہ یا متقی اور پرہیزگار ہووے عبادتہ دے دھیر ہووے سال دے وچ کئی عمرے کر کے آوے حج فرضی ہر سال کرے دا ہووے خرات و صدقات کرے دا ہووے جتنے آمالہ دے دھیر ہووے چھوٹا جیاں بوگز اہل پیتہ تلے چرکھ دا ہووے اللہ سارے آمال چاہ کے او دے موتے مارے نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ خلافت نارہ حیدری قبلہ پیر صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام دے غلامو اے پیغام آج دلہ دے نقش کر کے بنو اگر کہیں دے دل دے اندر چھوٹی جیویں قدورت ہووے چھوٹا جیویں بوگز ہووے اندھے سارے آمال اللہ تعالیٰ فرمائے میں چاہ کے موتے مار دے ساتھ جہنہ مجھ بھیج دے ساتھ اگر از آج دے دور دے اندر جہاں تک میری ریسارچ ہے کوئی سادے جیاموالی علی علی کرن لگ بنے نا علی علی آدمی یار پتنے کے بہے مسلک دے گال مسلک دی نہیں گال ایمان دی تھی دی پی یہ صحابہ اکرام تو پچھو آدمی اویل اسلام دے اندر جیس وقت شروع شروع اسلام شروع تھے اس وقت اسا کوئی میٹنگ کرو ہا اس وقت منافقین اندر داخل تھی منافق سارے ٹولے دے وچ بہے منافق ٹولا آکے خبرہ گھنویں دہا اسا بڑے پریشانہ سے وہ خبرہ ابو جہل ابو لہب تک پہنچویں جہاں اسا کہ یا رسول اللہ کیا کرنا چاہیدے انہا دی منافقہ دے بخار دا کوئی تھرمہ میٹر تا دو سوہا سوڑے نبی علیہ السلام تو اسلام اسکرائن فرمائن علی دا ذکر کیتا کرو جہاں دا چہرہ کھل اٹھے او مومن ہو سی جہاں دا چہرہ تبدیل تھی من جو منافق ہو سی اے تھرمہ میٹا رہی ہو اسٹے منافقہ دے بخار دا صحابہ اکرام مدلل گفتگو اتھنٹک حدیث روایات دا ذمہ دار تُسا اہلِ علاقہ میں کوئی اکثر جان دے ہی وے کمزور روایت دا میں آدھی نہیں صحابہ اکرام فرمائن اسا جس وقت چار پانچ مخلص دوست بہوں ہا ذکر علی چھیڑ دیں دے ہاں سے ذکر علی چھیڑ دیں دے ہاں سے جس وقت کہیں دے چہرے دی رنگ تبدیل تھی وے ہاں یا کوئی آکھا یار کہیں بے ٹاپک دے گفتگو کرو اسا سمجھ میں دے ہاں سے سونے نبی دا فرمانے اور اللہ دا فرمان اللہ دا نظام بدل سندے محمد دا فرمان نہیں بدل سندے اسا ہوں دی داڑھی نہ سے دے دے اسا ہوں دی پکڑھی نہ سے دے دے اسا ہوں دی وضاقتہ نہ سے دے دے داڑھی کو پکڑ کے محفل جکڑ دیا سے اسا دیا سے تو پکا منافق ہو سکتے مومن ہو ہی نہیں سکتا کیوں مومن ہے یوں ہو جڑا علی دے نا دا ٹھر دے آلے رسول اللہ المحبت کرو آلے رسول دی پہچان رکھو اللہ تعالی میری حاضری منظور و مقبول فرمائے پیر صاحب تشریف گھینے انشاءاللہ خطاب دونا ہندہ سنونا ایسا میز بانا دے ویٹ شامل ہے آمین وما علینا اللہ البلاغ خضرات محترم ماشاءاللہ کافی دیر تو امیفل جاری ہو ساری ہے اور ماشاءاللہ تو سا سن دے ویٹھے ہو ماشاءاللہ پروفیسر شرافت علی قادری صاحب نے بہت سونا بیان کی تے دلی میں دھائی جو بیان کرند رہے ہیں جیسا سن دے رہے ہیں ہم کو مد نظر رکھینے ہوئے میرے بھائیو دوستو پہلے میں سب تو شکریہ آدھا کرنا انہاں لوگ آدھا کہ جنہاں نے ایک پروگرام دے اندر مل جل کے محنت کی تیئے کوشش کی تیئے کاوش کی تیئے جو کچھ حصہ ملے انہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دا حصہ ملانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مزور فرماوے اللہ تعالی انہاں دے رزی کے جب برکتا اور رحمتہ عطا فرماوے اور دونسے نمبر تشکریہ آدھا کرنا تہہ دل دنگنال شکر گزار رہا کہ جتنا دوستہ حباب دور تو نزدیک تو چل کے آئے وے اللہ تعالی سب کو قدم قدم دوتے نے کیا عطا فرماوے اللہ تعالی سب دے رزی کے جب برکتا اور رحمتہ عطا فرماوے قبلہ پیر سیفدہ میں بے حد شکر گزار رہا کہ جنہاں نے اینہا لیکو ٹیم ڈیتا اور اپنا وقت ویڈیتا اللہ تعالی آپ دے علم اچ عمل اچ برکتا اور رحمتہ عطا فرماوے ماشاءاللہ پنڈال دے اندر کافی تعداد دے اندر حضور دے سنا خان مصطفیہ بھی بیٹھن تھے سٹیٹ دو تھے کافی علماء اکرام بھی بیٹھن تھے سارے کولی میں ہتھ جوڑ کے معتبانہ عرض کرینا معذرت کرینا کہ جڑھ جڑھ پڑھی بیٹھے اللہ تعالی سب دے حاضری اپنی بارگاہ وچھ قبول و مزور فرماوے جڑھ نہیں پڑھ سگے اللہ تعالی سب دے چل کے آمنہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مزور فرماوے حضرات محترم پروگرام خصوص بلخصوص پیر صاحب وست رکھایا ساڑی دل دے خیش بھی ایہائی کہ اتھا کر آپ آمن اور پورا ڈیٹھ گھنٹہ بولیں کتنا ڈیٹھ گھنٹہ ساڑے طرف پیر صاحب کو عرض ہے کہ اتھا ساڑے طرف ڈیٹھ گھنٹہ ہے لیکن ہو سکتے کہ ساو منٹی بولن چاہونا دی آپ پڑی محبت ہو سی ساڑھے چار وجہ سا نماز پڑھ دیا ہے اثر دی ہو سکتے کہ ساو منٹ بولن چاہتا ہونا دی آپ پڑی محبت ہو سی بارحال بلا تخیر میں آپ حضرات سامنے دعوت لین اپنے خطاب واسطے آل نبی اولادی علی سید السادات فخر السادات پیر طریقت رہ پر شریعت پیر سید احمد رضا شاید بخاری مددلالعالی مادمت شمس واللیالی آپ اپنے نورانی عرفانی وجدانی بیان دینا ساتھ دلک روشن اور منور فرمیسن آپ دے بیان تو پیلے ایک محبت بریان نارے دے جواب دےو نارے تکبیر امینا امینا جی میں اللہ دن آپ بلان دے قد قبران کر کے جواب دےو نارے تکبیر نارے رسالت امینا سیند زور لاکے دو ہے تو کچا کے نارے رسالت جڑا گھنگا ہے اوندھی مجبوریہ جے قراب بوران دیتا قدریتیو بند آلاوے نارے رسالت اچھا جڑا راندہ مرید ہے اوبل کل نہ بولے جڑا مادہ مرید ہے نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری اولوائے حقیق سنت جشنید ملا دن نبی